اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا لیکچر ہے پارٹیشن فنکشن یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور مجھے سٹوڈنٹ نے ریکویسٹ کی تھی تو اس لئے میں یہ ٹاپک بنا رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم جانیں گے پارٹیشن فنکشن کیا ہوتا ہے تو جیسے کوانٹم میکنکس میں کیا ہوتا ہے یہ کوانٹم میکنکس میں اگر ہم نے کسی کی ویو جو پارٹیکل کی انفرمیشن لینی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے ساری اس کے جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ ویو فنکشن میں وہ چھپی ہوتی ہے تو کوانٹم میکنکس میں اگر آپ کسی پارٹیکل کو ڈسکرائب کرنا چاہتے ہو پارٹیکل کی انفرمیشن لینا چاہتے ہو تو آپ اس کا ویو فنکشن معلوم ہونا چاہیے تو اندر سیمیلار جو سٹیٹسٹیکل فلکس ہے یہاں پر آپ کو اگر سسٹم ہے تو اس کے اندر کی جو انفرمیشن ہے وہ آپ کو پارٹیکل فنکشن سے ہی ملے گی تو آپ کہہ سکتے ہو کہ پارٹیکل فنکشن جو ویو فنکشن ہے کوانٹم میکنکس کے میں اس جیسا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوانٹم میکنکس میں ویو فنکشن ہوتا ہے اور سٹیٹسٹیکل فلکس میں پارٹیکل فنکشن ہوتا ہے جیسے کوانٹم میکنکس میں ویو فنکشن کے بغیر آپ کوئی انفرمیشن وہ ڈرائیو نہیں کا سکتے اسی طرح پارٹیشن فنکشن کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کوئی انفرمیشن نہیں لے سکتے تو یہ اس کی ریکنیشن ہے پارٹیشن فنکشن is the function of temperature تی اینڈ مایکرو سٹیٹس اینرڈی ای وان ای ٹو اینڈ ای تری اینڈ سو آن یہ تیمپریچر اور مایکرو سٹیٹ اینرڈی کا فنکشن ہوتا ہے ایف وی انکلوز دا گیس اینڈا کنٹینر اب ہم نے کیا کرنا ہے لیکس کو نٹینر میں انکلوز کر دی ہے now when we study whole system اگر ہم پوری گیس جو ہم نے کنٹینر میں بند کیا اگر ہم پوری گیس کو سٹیٹ کریں اس سے یہ ایک پورا سسٹم بند جاتا ہے اس پورے سسٹم کے جو سٹیٹی ہے اس سے ہم کیا کہیں گے مایکرو سکوپک سٹیٹی لیکن اگر ہم ایک ایک پارٹیکل کو سٹیٹی کریں جو گیس کے ایک ایک پارٹیکل ہے تو پھر یہ کیا ہو جاتی ہے میکروسکوپک سٹڈی میکروسکوپک سٹڈی میں آپ کیا کہیں گے پوری گیس کا تپریشر کیا ہے پوری گیس کا پریشر کیا ہے تو وہ کیا ہو جائے گی وہ ہمارے پاس ہوگی میکروسکوپک سٹڈی تو میکروسکوپک سٹڈی یہ ہوگی کہ آپ یہ کہیں گے کہ گیس کے ایک پارٹیکل کی پوزیشن کیا ہے گیس کے ایک پارٹیکل کا والیم کیا ہے گیس کے ایک پارٹیکل کی سپیڈ کیا ہے تو یہ ہوتی ہے مایکروسکوپک سٹڈی اگر گیس کا جو آپ جانتے ہیں سنگل پارٹیکل فرائی نہیں کہا سکتے تو پھر کیا ہو گیا کہ آپ ایک پارٹی کا پرچبڈ بھی نہیں ملوم کہا سکتے اور ایک پارٹیکل کا ویم بھی نہیں ملوم کہان سکتے کیونکہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ اس پر ویم آگه دفاعت پرچبڈ بھی نگلی جی پر پلوگو اس سنگلی جی پر ہوتا ہے تو اس لئے ان کو ہم کہتے ہیں میکروسکوپک پیرامیٹرز کیونکہ ان کو ہم سٹیڈی فار سنگل پارٹیکل نہیں کہا سکتے پارٹیش فنکشن مینز سم آور انرڈیز تو پارٹیش فنکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے انرڈیز کو سم کر دینا ہے اگر آپ اس سے پارٹیش فنکشن اگر آپ کو پتا تو آپ ہل موز فری انرڈی ملوم کر سکتے ہیں آپ انٹرنل انرڈی ملوم کر سکتے ہیں ڈیسٹ پیرامیٹرز آپ اس سے معلوم کر سکتے ہیں تو مختلف فنکشن پیرامیٹرز آپ اس کے مدد سے معلوم کر سکتے ہیں گیپز انرڈی ہل موز فری انرڈی انٹرنل انرڈی انٹرپی سب کچھ آپ ہے ملوم کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پارٹیشن فنکشن ہو تو اگر آپ پارٹیشن فنکشن کو ڈیرائی کرتے ہیں تو پرام میکسول بورڈمن ڈسٹیبیوشن دا موسٹ پروبابل ڈسٹیبیوشن موسٹ پروبابل ڈسٹیبیوشن فار آئی سٹیٹ کوئی بھی ایک سٹیٹ اس کے لیے موسٹ پروبابل ڈسٹیبیوشن آف پارٹی کا جو ہوتی ہیں اس کے یہ فارمولہ یہ میکسول بورڈمن ڈسٹیبیوشن کیمنہ صاحب نے ڈرائی کی ہے تو یہاں پر جو الفا اور بیٹا یہ کونسٹنٹ ہیں اور جو ای 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 ہمارے پاس انرجی آف میکرو سٹیٹ ہے اب ہم جانے کے کہ میکرو سٹیٹ کیا ہوتی ہے ایچ پارٹیکل انہ سسٹم ریپریزنٹ میکرو سٹیٹ میکرو سٹیٹ کا مطلب کیا ہے کہ ایک پوری گیس اگر اس کا ہر پارٹیکل کیا ریپنزند کرے گا مائکرو سٹیٹ کو ریفنگن کرے گا مائکرو سٹیٹ ریفرٹس ٹو ایمائکرو سکوپک ڈسکرپشن آف آل کانسیچ چونوں اف دا سسٹم ٹو مائکرو سٹیٹ کیا کرتی ہے ایک مائکرو سکوپک ڈسکرپشن ہوتی ہے مائکرو سکوپک ڈسکرپشن کا مطلب ہے آپ بہت ہی ڈیٹیلٹ سے سٹیڈی کرتی ہو ایک ہوتا ہے آویают ماکرو سکوپک اور ایک ہوتا ہے بہت ہی ڈیٹیل سے وہ گہنائی والی سٹیٹ وہ ہوتے ہیں مایکرو سٹیٹ تو ایک سسٹم کے جتنے بھی پارٹیکلز ہیں مطلب یہ گیس ہے اس کے اندر جتنے بھی پارٹیکلز ہیں ون بائی ون آپ ان کو کیا کرو گا سٹیڈی کرو گا تو وہ کیا بن جائے گی مایکرو سٹیٹ مایکرو سٹیٹ is another name for کوانٹم سٹیٹ تو مایکرو سٹیٹ کا دوسرا نام کوانٹم سٹیٹ بھی ہے مایکرو سٹیٹ سیٹ آف پوزیشن ویلوسٹی روٹیشن آف ایک انڈیویجور پارٹیکل تو مایکرو سٹیٹ ہم کیا ملوم کر سکتی ہیں ایک ایک پارٹیکل کی پوزیشن ملوم کر سکتی ہیں ویلوسٹی ملوم کر سکتی ہیں اور اس کی روٹیشن ملوم کر سکتی ہیں تو وہ ہمارے پاس مایکرو سٹیٹ یعنی کہ جو مایکرو انرڈیز اور جو انرڈیز آف مایکرو سٹیٹس اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک پارٹیکل کی آپ نے انرگی معلوم کرنی ہے جو پارٹیکلز ڈیفرنٹ سٹیٹس میں موجود ہیں آپ نے ان کے کیا کرنی ہے انرگی آپ کو پتہ ہو تب آپ پارٹی شفم سے نہ معلوم کر سکتے ہو تو ای آئی کا مطلب ہے کہ انرگی آف ڈیفرنٹ پارٹیکلز انڈیفرنٹ مائکرو سٹیٹس ہم پریکٹیکلز کو ڈسکرائب نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایک گیس بہت سارے ایفرگیڈو نمبر پارٹیکلز کا بنی ہے تو پریکٹیکلز ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ پارٹیکلز کو ہم کیا کریں سٹیڈی کریں یہ سٹیڈی کریں مائکرو سٹیٹس گیو کمپلیٹ ڈیٹیل ڈیسکریپشن آف ڈیسٹیم تو مائکرو سٹیٹس جب اگر آپ کو سٹیڈی کریں تو پھر آپ پورے سسٹم کی آپ کو انفرمیشن آ جائے گی کیوں کیونکہ آپ انسکرائب سٹیٹس کرنے جتنی بھی پارٹیکلز آپ نے سب کو سٹیڈی کر لیا تو اس کا مطلب ان کا سم کر دیں گا وہ کیا بن جائے گا پورے سسٹم کی انفرمیشن بن جائے گی مائکرو سٹیٹس مین ویری ویری تائنی سائز اب آجاتے ہیں مائکرو سکوپک سٹیٹس کیا ہوتا ہے مائکرو سکوپک سٹیٹس تو ایک مائکرو سکوپک سٹیٹس میں ڈیر ساری مائکرو سکوپک سٹیٹس ہوتی ہیں مائکرو سٹیٹس رفسریں to the state of the system as the whole تو مائکرو سٹیٹ ساری مائکرو سٹیٹس کو پلس کر دے تو وہ کیا بناتی ہیں ایک مائکرو سٹیٹ بناتی ہیں تو مائکرو سٹیٹ کا مطلب the study of the system as the whole پورے سسٹم کو آپ نے وہاں پر consider کرنا ہے the quantities like pressure, volume and temperature are macroscopic کیونکہ میں آپ کو بتایا کہ ایک particular pressure, volume and temperature آپ معلوم نہیں کہا سکتے تو یہ کیا ہوتی ہے macroscopic ہوتی ہیں the number of microstates corresponding to a microstate is called thermodynamic probability تو اگر ہم یہ کہیں کہ ایک microstate میں کتنی microstates ہوں تو وہ کیا ہوتی ہے thermodynamic probability ہوتی ہے the microstate of a system can noun exactly if you know microstate of all the constituent but the converged in general but not the converged in general تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ microstate آپ جانا چاہتے تو کیا کریں اس کی جو microstates ہیں وہ آپ study کر لے تو کیا بنجھے گے ایک microstate کی study آپ اس کی کر لیں گے لیکن اس کا inverse نہیں ہے inverse کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف macrostate کو study کر لو تو آپ کو microstate کی information مل جائے گی non microstate کی study کر کی آپ کو macrostate کی information مل جائے گی لیکن micro کی study کر کی آپ کو micro کی information نہیں ملے گی اس لیے یہاں پر inverse نہیں ہے micro کی study کر کے آپ macro کی information لے سکتے لیکن macro کی study дав آپ نہیں کر سکتے تو یہ تھی انفرمیشن ڈیفرنس طرح مایکرو اور میکرو سٹیٹس ساتھی آپ کا کنسیپٹ اور اچھا ہو جائے کیونکہ یہ ورڈ سٹیٹسٹی کا فزیس میں بہت زیادہ یود ہوتی ہیں تو واپس آپ اپنی ڈیویشن پیارتی ہیں تو ہم نے وہ جو لکھی ہے یہ تھی فار ون پارٹیکال جو آج سٹیڈیا نے نمبر او پروابیلٹی ڈسٹیبیوشن لکھی اب ہم آجاتے ہیں فار اینڈ نمبر او پارٹیکال ڈسٹیجا تھا�� اے نمبر او پارٹیکل او پروپ چیل کimiento ہو جائے گا اور ایک بر alcohol کی لیتی اس کو ہم کیا کر دیں 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 تم کر دیں گے وہ کر دیں وہ کیا بن جائے گی توٹل نمبر او پارٹیکل کے لیے بن جائے گی تو اس لئے ہمارے پاس گئی جی آئی ای مینس ایست آفا ای بیٹا اے فرمہ اے توہ کہہرہ ہے کہ ای کے پاوافر مینس ایست آفا اس پانسلائنٹ ہے تو ایک پاوافر کونسٹینٹ ہے کیوں کونسٹینٹ ہے کیونکہ ہم نے اوپر کہا تھا یہ کونسٹینٹ ہے تو پھر ہم اس کو ایزا کونسٹینٹ لے لیں گے اور اس کو ڈینورڈ کر دیتے ہیں اے سے لیکن اب اوپر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بیٹا بھی کونسٹینٹ ہے تو بیٹا تو کونسٹینٹ ہے لیکن ایک پاور مائنس بیٹا ای آئی یہ کونسٹینٹ نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ ای آئی کیا ریفیزن کرتا ہے انرڈی آف ڈیفرنٹ سٹیٹس تو ہارس ٹیڈ کے انرڈی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو جب اس کو کونسٹنٹ نمبر سے ملٹیپلئی کریں گے تو آنسر کی آئے گا ڈیفرنٹ آئے گا اس لیے اے کی باور مائنس بیٹا ای آئی یہ کونسٹنٹ نہیں ہے اے کی باور مائنس الفا صرف کونسٹنٹ ہے تو اس کو ہم نے وہ ریپیزنڈ کر دیا اے کے ساتھ تو ادھر یہ ملٹیپلئی ہو رہی دیا کر وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا پھر ہمارے پاس اینڈ اوبر ایک کو ہم کہتے ہیں پارٹیشن فنکشنس کو ہم دی سے ڈی نوڈ کر دی ہیں تو دی دیکھوٹو سمیشن جی آئی ای کے باور مائنس بیٹا ای آئی تو جو جی آئی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پروبابیلٹی تو جو میکسیمم پروبابیلٹی وہ کس کے اکول ہوتی ہے وان کے اکول ہوتی ہے تو اگر ایک شیٹ کے پروبابیلٹی لے تو وہ کس کے اکول ہوگی وان کے اکول ہوگی تو فار پرٹیکل سٹیٹ جو میکسیمم پروبابیلٹی ہوتی ہے وہ وان ہوتی ہے تو وہ ہم نے وان پوٹ کر دے پھر ہمارے پاس یہ جنرل ریلیشن آگیا دی دیکول ٹو سمیشن اے کے باور مائنس بیٹا ای آئی اور اس میں جو بیٹا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بورڈز مین کونسٹنٹ اور یہ اکول ہوتا ہے وان آور کے بیٹی اب آج کے پارٹیشن فنکشن کے وہ یوزر پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے لائک وائز اومیگا ان کوانٹم میکینکس وہی ہے پارٹیشن فنکشن دی تو ایک اور دیفنیشن یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں پارٹیشن فنکشن کی دہ سسٹم کنٹینک نمبر آف انرڈی لیولز ایک سسٹم میں بہت سارے انرڈی لیولز ہوتی ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایٹم دوسر کے اندر بہت سارے انرڈی لیولز ہوتی ہیں کے شیل لیل شیل اپنی نرڈی ہوتی ہے ایم کی اپنی نرڈی ہوتی ہے این کی اپنی نرڈی ہوتی ہے تو پھر آگے وہ بھی دیفرنٹ وہ سب شیل میں ڈبارڈ ہوتی ہے اور ان کی پہ اپنی پارٹیکولر نرڈی ہوتی ہے تو ایک سسٹم میں کافی وہ انرڈی لیولز ہوتی ہیں تو پھر ہم دن پروبابیلٹی آف فائنڈنگ دن نمبر آف پارٹیکلز تو کیونکہ پروبابیلٹی کا ورڈ ہم اس لئے یوز کی ہے کہ ہمیں پارٹیکلز جو ہوتے ہیں ان کی اگزیکٹ لوکیشن ہم معلوم نہیں کہا سکتا کیونکہ وہ ہائی بھاسٹ موینگ پارٹیکلز ہوتی ہیں تو یہ ان کی اگزیکٹ لوکیشن معلوم کریں اس لئے ہم نے ورڈ یوز کی ہے پروبابیلٹی کا دن پروبابیلٹی آف فائنڈنگ دن نمبر آف پارٹیکلز اس ڈیٹرمنڈ بائی ایکی پاور مائنس بیٹا ای آئی تو ای آئی اگر جو فار جو پسٹ یا جو انرڈی لیول اس کے لئے ای آئی کس کے اکل ہوگا ای بار کے اکل ہوگا اپ سسٹم کنٹیز نمبر آف انرڈی لیول دین فائنڈ سمینگ آور آل ویلیز آف بورڈ منفیکٹر اس کار پارٹیکشن فنکشن اگر سسٹم کے اندر انرڈی لیول ان انرڈی لیول پھر آپ کیا کریں گے سب کو سم کر دیں گے آور بورڈ منفیکٹر تو وہ ہمارے پاس کیا جائے گا پارٹیشن فنکشن آجائے گا اس کو ریپرزنن کرتے ہیں اس دی سے تو سب سے پہلا کوسٹن ہے کنسیڈر کوئی ہے سسٹم آف تو انرڈی لیول ایک سسٹم اس کے صرف تو انرڈی لیول ہے تو اس کا انرڈی لیول کیسے لکھیں گے پارٹیشن فنکشن تو سب سے پہلے جب بھی آپ نے پارٹیشن فنکشن معلوم کرنا ہے آپ کو انرڈی لیول کا پتہ ہونا چاہیے اگر آپ کو انرڈی لیول کا نہیں پتہ تو آپ پارٹیشن فنکشن معلوم نہیں کر سکتے کیونکہ فارمولے میں ای کی پاور مائنس بیٹا ای آئی ہے تو بیٹا کونسٹنٹ ہوتا ہے تو ای آئی آپ کو وہ انرڈی وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے اب یہاں پر سکور سے ہمارے پاس تو انرڈی لیول تو یہاں پر آپ کو ان کے انرڈی معلوم ہونے چاہیے تو ہم لٹ کہہ لیتا ہے جو فرس انرڈی لیول اس کی انرڈی ہے مائنس ڈیل بائی ٹو اور سیکنڈ کی ہے پلس ڈیل بائی ٹو تو توٹ انرڈی پھر کیا ہوگی ای بان از ایکوال تو مائنس ڈیل بائی ٹو اور ای ٹو جو سیکنڈ کی ہوتے وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی ڈیل بائی ٹو تو اس کا اب گلنا پارٹیشن فنکشن لکھنا اب جو ویلی ہمارے ہوگی وہ کیا ہوں سی ون سے لے کر ٹو تک ہوگی کیونکہ ٹو انرڈی لیولز ہیں تو وہ ویلی پٹ کر دو تو یہ ون کی ویلی پہ لے مائنس ڈیل بائی ٹو تو وہ پٹ کر دو مائنس بیٹا آگے ڈیل بائی ٹو آگیا پھر آ جائے گا پلس ا کے پاور مائنس ای ٹو تو اس کا آ جائے گا مائنس ڈیل بائی ٹو آ جائے گا تو یہ جو فرسٹ ہے نا یہ والا اس میں پہلے ا کے پاور مائنس بیٹا ای آئی ہے تو مائنس اور ای ون بھی کیا ہمارے پاس مائنس ڈیل بائی ٹو مائنس منس پلس ہو جائے گا اس لیے ہمارے پاس آ جائے ای پلس بیٹا ڈیل بائی ٹو دوسرے ایک ساتھ مائنس ہے اور جو ای ٹو اس کے ساتھ پلس ڈیل بائی ٹو ہوگا تو پلس مائنس مائنس رہے گا اس لیے جو سیکنڈ ایک پاور مائنس بیٹا ڈیل بائی ٹو بن جائے گا تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس سارے ریلیشن کو دو سے ڈیوائیڈ بھی کرتے ہیں اور ملٹی پرائی بھی کرتے ہیں تو جب ہم دو سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ ایک ریلیشن کس کے ایکول ہو جاتا ہے کاؤز ہائپر بولا بیٹا ڈیل بائی ٹو کے ایکول ہو جائے گا اور یہ ٹو سٹارٹ میں لکھ لیا تو ہمارے پاس اس کا پارٹیشن فنکشن ہم نے کس طرح فاتور انرجی لیولز کا یہ ہو جائے گا زی ایکول ٹو ٹو کاؤز ہائپر بولا بیٹا ڈیل بائی ٹو جو انرجی لیولز ہوتی ہیں وہ اٹامک لیول پہ اگزسٹ کرتے ہیں پارٹیشن فنکشن آف ہارمونک اسیلیٹر پہلے ہم نے ٹو سسٹم کا نکال آپ ہارمونک اسیلیٹر کا نکالتے ہیں تو ہارمونک اسیلیٹر کا ہم لیٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو انرجی لیولز ہے فرسٹ جو انرجی لیولز اس کے انرجی زیرو ہے سیکنڈ لیولز کے نرجی ہے ہی بار اومیگا سیکنڈ کی آگے پھر سپس چلتا جا رہا ہے تو جو ہارمونک اسیلیٹر کے نرجی کا جو فارمولا تو وہ ای یعنی ایکوال ٹو این پلس اوہ 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 ایچ بار اومیگا تو یہ پھٹکار پارٹیش فنکچر میں اب ہمارے پاس انرجی لیولز ہیں تو وہ پٹکار دو فرس کے لیے مائنس بیٹا تو زیرو نرجی لیول کے ہم کیا کریں گے ان کے ویلے زیرو پٹکار کریں گے پھر ہمارے پاس کیا بن جائے گا ایچ بار اومیگا بائی ٹو وہ پٹکار دیا پھر جو فرس جل اس کے لیے پٹکار بیٹا ایچ بار اومیگا پلاس گرینڈ کی جب ہمارے پاس بن جاتا ہے پھر ریلیشن بن جائے گا مائنس پای بیٹا ایچ بار اومیگا سر آپ سارے نجی لغوز لکھ سکتے ہیں تو یہ جو آپ ریلیشن بن رہے تو اب آپ اس کو ایک دفعہ سٹاپ کر دینا تو کیوب تو اس سب میں ای کامل آ سکتے ہیں تو اگر آپ اس کی where r is the ratio of two terms تو r ratio ہوتی ہے two terms کے لئے تو کس کے equal ہوتی r is equal to a divided by a وہ equal آجائے گا r کے تو اس کا یہ آپ fs t ki books میں یہ relation پڑھ سکتی ہیں تو جو matrix progression کا sum ہوتا وہ کس کے equal ہوتا ہے sum is equal to a over one minus r تو اب یہ جو ہمارا relation ہے یہ بھی سے ملتا جلتا باندھ رہا تو ہم یہ کیا کریں گے یہ کامل ہے کہ e کی پاور منس بیٹا اچ بار امیگا بائی تو یہ ہم جا لیں کہ common لیں گے تو جب common لیں گے پھر ہمارے پاس یہ relation بن جائے گا one plus e minus bita اچ بار omega plus e minus two bita اچ بار omega and so on تو ہم let کر لیتے یہ x تک ہوتا تاکہ source کر نمی دی ہو جائے پھر ہمارے پاس آخر common ہے تو یہ relation بلکل اس relation کے equal ہو جاتا ہے تو یہ matric progression بن گیا تھا اب ہم کیا کریں اس کا sum لکھیں گے تو sum لکھنے کا فارمولہ کیا ہوتا ہے a divided by one minus r تو a ہمارے پاس یہ جو common آتا ہے سب میں ساری term ملٹی پلئی اور جیسے یہاں پر تھا سب کے ساتھ کیا آرہا تھا a آرہ تھا تو وہ اوپر لکھ دیا اور جو r وہ ہمارے پاس کیا ہے a minus b h bar omega جس کو max equal let کیا تھا یہاں پر آپ دیکھ لیں جو a ہے اس کے ساتھ جو r ہے تو a کے ساتھ والی وائبریشنل بھی لکھ ہے تو وائبریشنل ہم نے اس لئے لکھ ہے کیونکہ جو harmonic oscillator یہ کیا ہوتا ہے یہ وائبریٹ کرتا ہے اس لئے جو پارٹیشنل ہوگا وہ وائبریشنل ہوگا this is پارٹیشنل وائبریشنل فنکشن in harmonic oscillator since we have وائبریشنل motion so we calculate وائبریشنل فنکشن کیونکہ harmonic oscillator وائبریشنل وہ موو کرتا ہے اس لئے اس کا جو پارٹیشنل ہوگا وہ وائبریشنل ہوگا اب ہم ڈرائی کریں گے now we ڈرائی پارٹیشنل فنکشن فار فائنائیٹ انرجی سٹیٹ تو اس کے جو کیا کریں گے consider a system of فائنائیٹ انرجی سٹیٹ like that difference of تو ہم اس طرح ایک system consider کرنا کہ ان کا جو دیفرنس ہو کیا ہونا چاہیے کونسٹ ہونا چاہیے اب دیکھو جو ہمارے پاس ہمارے پاس جب ان کو مائنس کر ایک انسر کیا کونسٹ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ 3 کو 0 سے کریں نہیں 3 کو آپ اس کے جو پچھلا شہل ہے آپ اس سے کریں گے اور اس سے جو 2 ہے اس کو پچھلا شہل سے کریں گے یعنی کہ ہر آنے کنزیکٹیو جو شہلز ہیں ان کے 2 شہلز کے جو ڈیفرنٹ تبو کونسٹ ہوگا تو یہ آپ نے بات دیان مرکنی ہے کہ جو پہلے کے دوسرے ساتھ ہوگا دوسرے جو تیسر اس کے دوسرے کے ساتھ ہوگا چو چھے کا تیسرے کے ساتھ ہوگا then partition function for end energy less system of equally space equally space کا مطلب ہے کیونکہ انرجی کا ڈیفرنس کیا ہے سیم ہے اس لیے کہ جو ڈیفرنس ہے وہ جو ڈیسپلیسمنٹ ہے سب کے دوسرے میں وہ ایکوال ہے کیونکہ سب کے انرجی کے انرجی کا ڈیفرنس کے سیم اس لیے تب ویلے سپوٹ کر دو فرسک انرجی کتنی ہے دیر ہے تو وہ ہمارے پاس بیٹس جب وہ ملٹیپلائی کریں گے تو وہ آنسر کیا جائے گا دیر ہو سیکنڈ کی ہے ایچ بار امیگا تو وہ پھر آ جائے گا مائنس بیٹ ایچ بار امیگا سائر تھرڈ کی ہے مائنس دو بیٹ ایچ بار امیگا اب یہ بھی بات آپ نے بتاتا جلو کہ جو harmonی کسیلیٹر اس کی دیرو پوائنٹ انرجی ہوتی ہے اس لیے وہاں سے ہم نے دیرو سے سٹارٹ لگیا تھا لیکن یہ جو سسٹم ہے یہ دیرو سے سٹارٹ نہیں ہوتا کیونکہ یہ ہم نے بیسے جنرلائز سسٹم دی ہے اس لیے ہم نے ون سے سٹارٹ کریں گے لیکن وہ جو harmonی کسیلیٹر ہے وہ اس کی دیرو پوائنٹ انرجی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں دیرو شیل اس لیے وہاں پہ ہم نے دیرو سے سٹارٹ کیا تھا یہ بھی ایک سیریز بن رہی ہے اگر غور کریں یہ والی سیریز ون پلاس ایکس پلاس ایکس سکوئے پلاس ایکس کیوگ تو یہ کیا کریں گے اگر یہ سیریز بن رہی جس کا سم کیا ایکس سٹارٹ کی پاور ن ڈیوازیڈے بے ون مائنس آر تو آر کے یہ ریشو آف ٹو ٹرمز ہیں تو ایک ہے ٹوٹل نمبر آف ٹرمز تو ہم یہ ویلیو پٹکاستر شیف میں ہمارے پاس جو اے ناٹ ہوگا وہ کیا ہوگا وہ ون ہوگا اس اگر اپنیل کر کے اگر آپ دیکھیں تو پھر جو نیچٹ ہے ون تو ون لیٹی ہم مائنس آر آر ہمارے پاس اس میں کیا ہے ا کی پاور مائنس بیٹا اینڈ ایک بار ایڈ 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 ا لئے پارٹیشپ ہشہ ہم نے ڈرائیو کر لیا پھر ایک نیکسٹ ایپورٹنٹ سے کچھ ٹپس ہیں دی جنریٹ سٹیٹس مینز پارٹیکلز ہے سیم انرڈی یہ ورڈ بھی آپ کو سٹیٹسٹی کا ایک لکس میں یوز ہوگا دی جنریٹ سٹیٹس کا مطلب ہے کہ جو دو انرڈی سٹیٹس ہیں یا ایک انرڈی سٹیٹ ہے ایک انرڈی سٹیٹ میں اگر پارٹیکلز کے انرڈی سیم ہے تو اس کو بیار کہیں گے دی جنریٹ سٹیٹ کہیں گے تو ڈی جنریٹسی مینز ہاو مچ پارٹیکلز اور سیم انرڈی آر پریزنٹ ان آئی سٹیٹ آئی سٹیٹ ایک سٹیٹ میں کتنے پارٹیکلز کے انرڈی سیم ہوتی ہے سب کے انرڈی سیم نہیں ہوتی صرف ایک کہ وہ کچھ پارٹیکلزی کے انرڈی سیم ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈی جنریٹسی تو اگر ہم ڈی جنریٹسی کی فارم میں پارٹیشپ فنکشنلی نہ دو یہ وہ ایکول ہوگا دی اس ایکول ٹو سگما آئی جی آئی ای کی پارو مائنس بیٹھا ای آئی تو یہ آج کا ہمارا لیکچر فتم ہو گیا تو اگر آپ بھی کوئی لیکچر آپ کے سمجھ میں نہیں آرہا ٹاپک تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن ملنک سیکشن دے وہ میں جل سے جل اس کی ویڈیو بنا کر وہ اپلوڈ کر دوں گا امید ہے کہ آپ کو اس ٹاپک کی اچھی سے سمجھائی ہوگی جو آپ کے ڈاؤٹس پر اکلیر نہیں ہو رہے تھے وہ بھی آپ کو اچھے سے اکلیر ہو گیا ہوں گی یہ آپ کا اپنا چینل ہے جس ورڈ اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تینکیو ویری مچ